جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریہ سے ہیں ویور سارے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہونے جا رہی ہے اور اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھی گا اور میرے یوٹیوب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور فیب بیک دیجئے گا آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ لرنر لائسنس پہ ہم گاڑی کہاں کہاں پہ چلا سکتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اکثر لوگوں کا اس کا نہیں پتا تو میں نے سوچا کہ چلیں آج اس کی ویڈیو بنائی جائے تو آپ سب دوستوں کے ساتھ اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کی جائے جن جن کو نہیں پتا ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہیلپ فول ہوگی انشاءاللہ اچھا جی اگر آپ نے لرنر لائسنس بنوایا ہے تو بہت اچھی بات ہے بنوانا بھی چاہیے لرنر لائسنس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی گاڑی کے آگے پیچھے جو ہے نا ریڈ ٹیپ سے ایل لکھنا ہے آپ نے یا سٹیکر مل جاتے ہیں بنے بنائیں وہ لے لیں اگر وہ نہیں ہے تو خود آپ ریڈ ٹیپ سے یہاں پہ ایل لکھ سکتے ہیں اتنا مطلب سائز ورہ زیادہ ہونا چاہیے یاد رکھیں صحیح طرح مطلب واضح پتا چلنا چاہیے کہ یہ لرنر گاڑی ہے تو اس کا یہ بینیفیٹ ہوتا ہے ایل لکھنے کا کہ آپ جب چلا رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو آپ کی گاڑی کا یہ ایل دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ یہ لرنر ہے اسے ہم نے تھوڑا سا بچنا ہے یا اس کو راستہ دینا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو اگر آپ اکیلے گاڑی کو چلا رہے ہیں لرنر پہ تو آپ کا چلان ہو جائے گا اب وہ کیسے ہوگا آپ تو کہیں گے میں پاس وہ لرنر ہے آلڈی تو وہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ لرنر پہ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ لائسنس ہولڈر بندہ ہونا ضروری ہے اب لائسنس ہولڈر بندہ جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو آپ کو وہ اگر کہیں گلتی آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا سکے گا بھی ہاں بھی یہاں پہ آپ یہ کر لو وہ کر لو اس لئے آپ کے ساتھ ایک لائسنس ہولڈر بندہ بیٹھا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہی آپ لرنر پہ گاڑی کو ڈرائب کر سکتے ہیں چاہے لاہور کے اندر کریں یا کہیں بھی کریں چلا سکتے ہیں آپ گاڑی مین سٹی بھی جا سکتے ہیں مہتن ہے کہ لرنر بنا کے کیا ہم یہ مارلوڈ والی سائٹ پہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے آپ جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ آپ کی ڈرائیون سیٹ پہ ڈرائیون سیٹ کے ساتھ والی سیٹ جو ہے یہاں پہ ایک لائسنس آلڈر بندہ ضرور موجود ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کہیں آپ کو گاڑن روکتے ہیں آپ رکھیں اور اپنے ساری چیزیں دکھائیں لرنر دکھائیں اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ یہاں پہ انسٹرکٹر بیٹھے ہوں گے یا آپ کے دوست ہیں فادر ہیں جو بھی ہیں ان کا لائسنس ان کے پاس ہوگا وہ دکھائیں گے تو آپ کی گاڑی کے آگے بیچے لکھا ہوگا تو وہ آپ کا چلام نہیں کریں گے بلکہ آپ کو سلام کریں گے کہ بہت اچھی بات ہے آپ کی تعریف کریں گے کہ آپ نے چیزیں ساری پوری کی ہوئی ہیں اور دوسری بات سیڈ بیلٹ کا بھی لازمی آپ نے یوز کرنا ہے سیڈ بیلٹ باندھی ہوگی آپ نے پروپر اپنے سپیڈ کے اکارڈنگ لین یوز کرنی ہے تو اس طرح کہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی لازم لائسنس پہ آپ گاڑی کہاں کہاں چلا سکتے ہیں اور کیسے چلا سکتے ہیں وہ میں نے ساری ایس او پی صاحب کو سمجھا دی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں لازم لائسنس آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی روکے گا تو آپ کا چلان ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ لائسنس اولڈر نہیں بیٹھا ہوا اس طرف تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات ویڈیو بھی پسند آئے گی تو ضرور کومنٹ کر کے فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ